سلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایسٹی ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر شہداد پور سے جی این نیوز کی ڈیپٹی بیورا چیف سہیر عثمان علی کی ریپورٹ کے مطابق چار روز قبل شہداد پور ہالل روڈ سے غوا ہونے والے میڈیکل کے نوجوان طالب علم احسان لاشاری کے ادم بازیابی پر شہریوں سیول سوسائیٹی اور اہل خانہ نے پر لے گار اٹھائے ایک احتجاج جلالی نکالی لیلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی پریس کا آپ کے سامنے پہنچی تو مغوے احسان لاشاری کے والد راجہ لاشاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں بتایا کہ ہم لوگ حیدر آباس سے شہداد پور آ رہے تھے کہ شہداد پور سے چار پانچ کلومیٹر پہلے اجن شاہ وقام پر پانچ مسلح افراد نے ہماری گاڑی روکی اور ہمیں کیلے کی فصل میں لے گئے غواہ کاروں نے میرے اور ڈرائیوروں کی ہاتھ باندھ کر کیلے کی فصل میں پھینک دی اور میرے بیٹے کو غواہ کر لے گئے اس واقعے کو چار روز گزر گئے ہیں غواہ کا مقدمہ حالہ پولیس اسٹیشن میں درج ہے مگر پولیس نے میرے بیٹے کو تحال بازیاب کرانے میں ناکام رہی ہے میرا بیٹا میڈیکل تھرڈ ائر کا طالب علم ہے اور اس کے پیپر چل رہے تھے مغوی کے والد راجہ لاشار نے وزیر علی مراد علی شاہ ایم پی ایس این ایساملی شاہد خان تائیم آئی جیس این ڈی آئی شہید بن عزیر آباس سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بیٹے احسن کو فیل فور بازیاب کرا جائے ریلی سے صاحب کا ڈیپٹی ٹاؤن جنرل محمد علی شیخ ایڈوکیٹ سماجرانوہ ارشاد زفر بخاری اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے احسن اشاری کے جلد بازیابی کا مطالبہ کیا